بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو اللہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے خیریت سے ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھا جی آہ پرائیوٹ لیبل میں آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ٹھیک ہے چاہے آپ ایک لیے ہیں چاہے آپ ایک ایمازون کے سیلر ہیں ٹھیک ہے آہ دونوں کے لیے یہ جو ہے وہ پی پی سی پرائیوٹ لیبل کے حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ آہ یہ رول پلے کرتا ہے ٹھیک ہے آہ جیسے کہ ہم آہ ایکزامپل لے لیتے ہیں چھوٹی سی جنرل ایکزامپل لے لیتے ہیں کہ فار ایکزامپل آپ کا آہ چھوٹا سا بزنس ہے آن لائن سٹور ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے جب تک ایڈوٹائز نہیں کریں گے تب تک آپ کو جو ہے وہ زیادہ سی بات ہے آپ کو سیلز اتنی جنرل نہیں ہو پائی ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی ایمازون کی طرف سے ایمازون کے سیلر کے لیے یہ ایک ٹول پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ جس کو پی پی سی سے کے حوالے سے لوگ زیادہ اس کو جانتے ہیں بیسکلی ایڈوٹائزنگ کے دوسرے بھی ٹولز ہیں ٹھیک ہے جو کہ ایمازون نے ہی ہمیں پروائیڈ کی لیکن بہت فیمس اور بہت ریزنیبل پرائیز میں جو ہمیں ملتا ہے اور بہت ٹیکنیکل چیزیں جو ہے وہ پی پی سی میں پی سی کا مطلب جو ہے وہ ہے آہ پی پر کلک ٹھیک ہے بلد آپ سے آپ پی کریں گے ایمازون کو جب آپ کو کلک پڑے گا ٹھیک ہے آپ کی پروڈکٹ کو کلک پڑے گا اب اس کے اندر بہت سارا آٹھ ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ جو ہے نا اس کو اچھے سے سمجھنے والا ہے اور تھوڑا سا یہ جسے پروڈکٹ ہنٹنگ آپ کا تھوڑا سا لمبا ٹاپک تھا تو یہ پی پی سی بھی آپ کا تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے اگر میری سجیشن ہے آپ لوگوں کو آپ کا چاہے یہ آہ بیج ختم ہو جائے پھر بھی آپ اس کو مزید جہاں سے بھی آپ کو انفرمیشن مل سکے اس کے بارے میں آپ ضرور لیجیے گا ضرور ٹرائے کیجیے گا ضرور اپنا اپنا ذہن چلائیے گا اپنے اگر آپ ابھی کسی سے پوچھیں تو وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایک ٹول ہے آہ گوگل ایڈ کر کے ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ایک ٹول ہے جو کہ گوگل کے تھوڑا آپ کو جو ہے وہ ایڈوٹائز آپ کی پروڈک کرتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کی آپ کی پروڈکس کی ٹھیک ہے فیس بک بھی آپ کو ایک ٹول دیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح ہی یہ ایمازون نے بھی ہمیں جو پروائیڈ کیا ہے کافی ساری چیز ہیں لیکن پی پی سی اس میں سے ایک بہت زیادہ مشہور ٹول ہے اچھا جی اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آہ آپ نے جو ابھی ریسنٹلی جو پیچھے لسٹنگ کے لیے کیورڈ نکا لیتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں آپ کو یاد دھیانی کے لیے یہ سلائٹس میں نے لگائی ہیں آپ لوگوں نے سیریبرو استعمال کیا تھا میگلنٹ استعمال کیا تھا یاد آپ لوگوں کو کس طرح آپ لوگوں نے کیورڈ نکالے تھے ٹھیک ہے کیورڈ آپ کی لسٹنگ کے لیے آپ نے کس طرح سے نکالے تھے ٹھیک ہے پی پی سی کے لیے بھی آپ چاہے وہی کیورڈ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پی پی سی کے لیے آپ جو ہیں مزید اور بھی کیورڈ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ مینیول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پہلے آپ آٹو پہ چلاتے ہیں ٹھیک ہے آٹو پہ چلانے کے بعد آپ کو یہ باقی ساری کیورڈ کی جو ہے وہ اس کو آپ نے اس کی ڈیٹا کو انیلائز کرنا ہے ڈیٹا کے ساتھ کھیلنا ہے کیورڈ کو پہچاننا ہے ٹھیک ہے کون سا کیورڈ زیادہ وہ لے رہا ہے آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے اس کو بیڈ زیادہ لے رہا ہے ٹھیک ہے کس کیورڈ پہ خامہ خائی کے پیسے جا رہے ہیں سی ٹی آر کم آ رہا ہے کلک تھو ریٹ کم آ رہا ہے ٹھیک ہے کافی ساری چیزیں بیسی کی ڈیٹا کے ساتھ ہم کھیلے گئے ٹھیک ہے پی پی سی is a game of ڈیٹا ٹھیک ہو گیا ٹیٹا مطلب آپ کی کیورڈ ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ ہمیں تھوڑا سا ریمائنڈر ہو گیا کہ اچھا جی کیورڈ کی کچھ game ہے ٹھیک ہے اچھا جی اسی طرح کیورڈ کو ہم جو relevant سپر relevant ساری چیزیں لے آکے اس کو جو ہم تو ہم نے وہ لسٹنگ بھی بنائی تھی ٹھیک ہے اب لسٹنگ بھی بنا لی اس کے بعد کا کیا آگے ہے بی پی سی کا زیادہ سی بات ہے بی پی سی کیورڈ کا ہی سارا وہ ہے کیورڈ ہی کوئی ہم نے رین کروانا ٹھیک ہے اس میں چند کیورڈ نہیں ہو سکتے ہیں کافی سارے کیورڈ بھی ہو سکتے ہیں سٹارٹنگ کی الگ اسٹرٹیجی ہوتی ہے مرد کی الگ اسٹرٹیجی ہوتی ہے اینڈ بھی جا کے آپ کی الگ اسٹرٹیجی ہوتی ہے کافی سارے آپ کے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں اس کو مائنڈ سیٹس کو لے کہ آپ جو ہے وہ پی پی سی رن کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا چھوڑا سارے مائنڈر تھا کہ آپ اس طرح سے کیورڈ سارے نکالتے ہیں اور اس کے بعد کا کیا گیر ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے آپ کو یہ واٹس پی پی سی پی پی سی جو ہے وہ سپانسرڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے ٹھیک ہے ایک ٹول ہے جو پوک ایمازون آپ کو پروائیٹ کرتا ہے کس کو سیلر Ni Yeah اب دیسی بات ایڈ تو اکسیلر نہیں ہو معاقا بھی ایک کسی سیلرھی دو жو ہیدو ہیلپ آپ کر رہا ہوتا ہے اسسٹر کر رہا ہوتا بسی کی لو ڈجل ہوتا ہوتا تو ہم اسسٹر کر رہا ہوتا ٹھیک ہو گیا تو یہ پیٹسی رن کرتا ہے اپنا ایک بیہ ایک سیلر کے لئے ایک سیلر کے لئے امازون نے اس کو طول پروائیٹ کیا ہوا پی بیسی کے نام ہوئے آچھا ہی اس سے پہلے پیسی آپ نے رن کرنی ہے چلانی ہے کیمپین چلانی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا جو وہ آپ کو کونسپٹس کلیر ہونے چاہیے لسٹنگ کے لسٹنگ کے حوالے سے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا آؤٹ آب ڈا باکس سوچنا پڑتا ہے ٹھیک ہے وہ کنزرویٹیو آپ نے سوچ نہیں رکھنی ہوتی ہے لسٹنگ کے حوالے سے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس طرح سوچنا ہوتا ہے ایسے نہیں آپ آپ ایک سیلر بن کے وہ نہ کریں ٹھیک ہے آپ ایک بائر جو خرید خریدنے والا ہوتا ہے وہ سوچ کے جب آپ لسٹنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے وہ لسٹنگ میں بھی تھوڑا سا چام آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک بائر کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اچھا جی آپ عمل کرتے ہیں اقارڈنگ ٹو ڈیور نیش آپ کی نیش کس طرح کی ہے پھر آپ کا پروڈک کی بھی باری آ جاتی ہے آپ کا پروڈک کس طرح کا ہے پھر آپ کی باری آ جاتی سیچویشن کیا ہے بسکتی آپ کی پی پی سی رن کرنے کی سیچویشن کیا ہے کیا مطلب کس طرح کرنا ہے سٹارٹ آپ کو کہاں سے کرنا آپ کا کلائنٹ کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو کیا سجیشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ do not use always one technique ایک ہی technique بس ایک ہی ٹرک کی باتی کے پیچھے لگا دیا چلتے جاؤ چلتے جاؤ ایسی کرتے جانا یا آٹو کرنی یا مینیول کرنی یا مینیول کہاں سے کیورٹ اٹھانے بھئی آپ روز سیری برو سے اٹھا کے آ رہے ہیں روز جو ہے وہ اس سے اپنا کیورٹ اپنا میکنٹ سے لکھر آ رہے ہیں نہیں 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 یہ always change ہوتی رہے گی techniques آپ کو خود سے دیکھنی پڑے گی انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو ساری techniques میں سکھاؤں سکھانے کی کوشش کروں اس کے بعد بھی آپ نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے جو اپنا ideas میں ڈالے گا وہ زیادہ expert کہلائے گا اس کا زیادہ اچھے سے نام بنے گا مارکٹ میں اس کو زیادہ کام ملے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ صرف پاکستان میں نہیں آپ کو پوری دنیا میں یہ اس کی اس کا کام ملے گا ٹھیک ہے پوری دنیا میں اگر آپ کی انگریزی اچھی ہے تو آپ یورپ منٹری میں کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں ان کو ہر وقت پی پی سی منجر کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن expert ایسے نہیں بس اٹھ کے beginner آگیا آکے بیٹھ گیا اور ہمیں جو پی پی سی چلانا سے بتا رہا ہے ان کو یہ سارا آتا ہے ٹھیک ہے تیکنیک بتائیں techniques بتائیں آپ اپنا intelligence بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے کیا اس کو کریں گے کیسے آپ ایک آس کو کنٹرول کریں گے کیسے CTR کو بچائیں گے کیسے ویڈ کو آپ رکھیں گے کیسے کیورٹ کو آپ لیں گے کیسے اس کو کم کریں گے ویڈ کو ٹھیک ہے ایک آس کیسے کم کریں گے ٹیک آس کو کس طرح سے ٹیک کریں گے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم آج سے چل کے سیکھتے ہیں آج آپ لوگوں کا overview ہے ٹھیک ہے یہ سارے جو نئے آپ میرے موہ سے علفاظ سن رہا ہے نا یہ سارے بی پی سی کے ہی ہیں آپ لوگوں یہ سارے سیکھنے ہیں یہ سارے سمجھنے ہیں ٹھیک ہے اچھا چیک آفٹر ایوری فور ڈیرز کیمپین لگا دی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں بس آپ نے ایک دفعہ کیمپین چلا کے اس نہیں ہے بھائی نہیں ایسا نہیں ہوتا پہلے آپ کوusionا Team کہ کیونکہ یہ پی بی سی ایک دن کا کام نہیں اس نے انہی اب ڈیٹی چار دن کے بعد ہوتا ہے دو دن کے بعد اپ ڈیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انکہ لوگ 친 ڈیرز کیام ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیکеюсь لے گا کہ جناب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کی جو بھی سائل رہی ہے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں آپ مجھے بتائیں کہ آپ چھے مہینے میں تین مہینے میں دو مہینے میں کیا کر کے دکھائیں گے مجھے ٹھیک ہے تو چیک آفٹر ایبری فوڈیلز کیسے چیک کرتے ہیں یہ سارا ہم آگے جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو ٹھیک ہو گیا ڈیٹا کو جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ یہ ساری جو وہ ڈیٹا کی ڈیٹا کیا کی ورڈ کی ورڈ کی بیسکلی ہے آپ سمجھ کے ہوں گے اچھا آگے چلتے ڈیٹا کی اچھا جی ایک سکنڈ ڈبل ہو گیا مائنڈ سیٹ آپ کو کلیر کرنا ہوگا ہے ٹھیک ہے دو طرح کی ہوتی ہے آپ کی کیمپین آپ کا کیمپین بنانے سے پہلے مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے دو طرح کا میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا بہت وہ نورمل لنگویج میں آپ سے آپ کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کریں دو طرح کے آپ کو جو ہے وہ بنا بنانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیلز ایفیکسی یا برینڈ اگر بس سیلز ایفیکسی کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ نے بس فوکس کرنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو میری جو ہے وہ سیلز مجھے آئے ٹھیک ہے چاہے بھائی آپ کیا بھی کرو ٹھیک ہے آپ کو جتنا بجٹ چاہیے میں دینے کے لئے دیاروں مجھے جو ہے بس وہ سیلز سیلز کی پرواہ ٹھیک ہے یا مجھے جو ہے وہ کچھ بھی کرو زیادہ بجٹ نہیں لگاؤ لیکن مجھے صرف profit کی وہ مجھے وہ ہے چاہیے profit مجھے ہونا چاہیے کچھ بھی کرو ٹھیک ہے تو یہ آپ کی strategy mindset بن رہا ہے campaign start کرنے سے پہلے یا آپ کی جو ہے وہ ایک اور mindset ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں جی چھوڑے آپ بجٹ بجٹ کو ساری چیزوں کو بجٹ کو بھی minimize کریں ٹھیک ہے آپ جو ہے بس میرا جو ہے نا brand awareness بڑھا ہے brand awareness بڑھا ہے کوئی بات نہیں اگر سیلز نہیں آتی ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے client آئے گا یا آپ سے سے فیکسی کی بات کرے گا یا آپ سے brand awareness کی بات کرے گا آپ اس سے پوچھیں کہ جیسے آپ مجھے بتائیں وہ کیا کہتا ہے campaign تو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے میں کر دوں گا آپ مجھے بتائیں آپ کا target کیا ہے mindset کیا ہے کیا میں اس کو آپ آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف اس کو sales آپ کو دلوا کے دوں اس پر کیا آپ چاہتے ہیں کہ sales نہ بھی ملے لیکن آپ کی brand awareness زیادہ سے زیادہ میں کروں کیا میں کروں آپ مجھے بتائیں دونوں mindset میں سے مجھے ایک mindset بتائیں ٹھیک ہو گیا اب اس کو تھوڑا detail میں پڑھتا ہے sales efficacy کیا ہے sales efficacy جو ہے وہ آپ جو اس کو sales دلواتے ہیں ٹھیک ہے اور profitability پہ آپ کا focus ہوتا ہے یا کچھ بھی ہو اس کا پیسز آیا نہ ہو ٹھیک ہے اور وسائل کی بات ہے اگر سو ڈالر لگ رہا ہے تو اس کو ہزار ڈالر اس کی sales آ جائے ٹھیک ہے کچھ ایسا میں کروں ٹھیک ہے تو یہ کرتے ہیں آپ زیادہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ سیلز اس کی sales ہو اور لو سے لو ایک آز ہو مطلب اس کا جو ہے جتنا یہ لگا رہا اس سے کم سے کم ایک آز ہو ٹھیک ہے تین سو ڈالر لگا رہا ہے تو اس کو تین ہزار کا کچھ profit ہو مطلب profit تو نہیں ہوتا وہ basically total sales ہوتی ہے total revenue کی بات کر رہا ٹھیک ہو گیا تو اس کو ایک آز سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے یہ سب سب ہم پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا ابھی جسٹ آپ کا جو ہے وہ overview ہے ٹھیک ہے اچھے برینڈ اویرنس میں کیا ہوتا ہے آپ نے وہ sales efficacy پڑھ لیا ٹھیک ہے برینڈ اویرنس میں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ آپ کی جو وہ کوشش کر آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ more visibility آپ کی برینڈس کی ہر جگہ نظر ہے ایمازون کے اوپر ٹھیک ہے ایمازون پہ ایمازون سے باہر بھی on ایمازون off ایمازون دونوں جگہ پہ آپ کی main target focus یہ ہوتا ہے کہ آر اس کی جو ہے نا بس brand awareness میں کروا دوں جو بھی بندہ click کرے اس کا brand دکھے ہی دکھے کیونکہ میں زویہ ہوں میں پی پی سی رن کر رہا ہوں پی پی سی مارکیٹنگ بجٹ کو صرف استعمال اچھے طریقے سے کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا میکسیمم آپ کوشش کرتے ہیں کہ چلیار اس کو orders بھی آئیں کسی طرح سے بھی آئیں کسی طرح سے بھی آئیں ٹھیک ہے چاہے میں اس کو 50% off دے رہا ہوں چاہے میں اس کو 30% off دے رہا ہوں 100% off دے رہا ہوں اس کو orders آنے چاہیے ٹھیک ہے profitability کی بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اب ابھی بات کر رہے ہیں آپ کا mind set ہے وہ brand awareness تھا ٹھیک ہو گیا ranking کا آپ خیال کرتے ہیں کہ اس کی اچھے سے اچھے rank پہ آجا ہے اس کا brand ٹھیک ہے اس سے بہت زیادہ پڑھتا ہے یہ تو mindset ہوتے ہیں آپ کی ٹھیک ہو گیا اچھے جی اس کے بعد آپ بناتے ہیں جب آپ کا mindset بن جاتا ہے آپ کہتے ہیں اچھا جی اب مجھے بتائیں retail readiness list جو ہے مطلب کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ ایک plan بناتے ہیں جناب مجھے یہ چیزیں اس میں fill out کرنی ہے checklist بناتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں ہاں جی اب میں start کروں گا campaign ٹھیک ہے اب وہ کیا ہے images ہیں videos ہیں images کا بھی بہت بہت بڑا گیم ہے ٹھیک ہے بہت بڑا گیم ہے اگر ایسی images ہو ٹھیک ہے images اس کی تھکی بھی ہے تو آپ کتنی بھی پی پی سی کرنا ہے اس کو sales کو ملنی نہیں ہے کیونکہ بھائی جو بائیرز کو چیزی اچھی نہیں لگ رہی اس نے عجیب وہ اونٹ بٹان سے اس نے تصویریں لگائی ہوئی اس کو سمجھ ہی نہیں آرہی وہ وہ زیادہ شیانہ بن رہا تھا وہ زیادہ جو اس نے وہ یہ لسٹنگ پہ وہ خرچہ کیا ہی نہیں اس نے اپنے آپ سے وہ بنانا شروع کر دیا اس نے لگا دیا اس نے photographی بھی نہیں کروائی بہت importance ہی باتیں ٹھیک ہے اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ اپنے client کو بھی بات بولیں گے جو جب وہ آپ سے پوچھے گا نا کہ یاد آپ نے campaign تو چلائی کام تو بنا نہیں آپ اس کو بولیں سر اپنی لسٹنگ کی ذرا images تو جا کے دیکھیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں یا بتا رہا ہوں کہ سر آپ اپنی لسٹنگ کی جو ہے وہ images تو کم از کم صحیح کروائیں آپ یہ advertisement پہ لگائیں گے چیز ہی اچھی نہیں لگلی باہر کیسے باہر کرے گا میں کتنا بھی رنگ کروائے مجھ کو بھلے فرس نمبر پہ لیا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے points ہیں جی اس کو آپ الگ الگ جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے اس points کو useful بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کی وہ جو readiness list میں ہی آئے یہ points آپ جو ہے وہ client کے ساتھ بات کرتے ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اس کے اندر کوئی ویڈیو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے آپ بولیں سر آپ کی ویڈیو جو آپ کی وہ product کی جو ہے وہ ویڈیو بھی نہیں بنی لیے اے پلیس content میں یہ ویڈیو ساری چیزیں آتی ہیں مطلب آپ کا rent register نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں اور یہ ضرور ہی ہوتا ہے اگر بہت کوئی اچھا client آپ کو مل جتنے پیسے لینے لے لو میرے سے جتنی لگانی لگا لو بس میرا کام ہونا چاہیے پھر آپ اس کو readiness list بنا کے دیں سر یہ بتائیں ذرا آپ کی جو listing پہ images अچھی لگیں ہیں ویڈیوز ہیں جو لائن دکھا ہے مجھے ٹھیک ہے یہ آپ سے دیکھ رہے ہوں گے خود سے بھی آپ کو پتا ہوگا اچھا جی اس کے بعد پھر آپ اس کا جو ہے وہ title دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ کیا اس کا proper title ہے listing آپ نے بنا یہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا important یہ title ٹھیک ہے title ایسے ہی تو نہیں اٹھا کے آگیا ہے کیا اس کا وہ canonical url بنا ہوا ہے کیا اس کو آپ دیکھیں ہو جا کے وہ اپنا google پہ اس کا وہ آتا ہے اپنا searching میں آتا ہے اس کی listing ٹھیک ہے title بہت میٹر کرتا ہے پیل کا پروڈکٹ اپ آئی ہے ٹھیک ہے نہیں آیا تو اب اس کو فوراں realize کر رہا ہے کہ سب دیکھیں یہ آپ کی اس میں کم ہی ہے ٹھیک ہے اب میں کوشش کروں گا اس کی وجہ سے نہیں ہوا title کی وجہ سے مجھے آپ کچھ نہیں کیجئے کچھ نہیں کہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں اپنی ساری جو بھی میں نے efforts ہے جو techniques ہیں وہ میں نے لگانی ہے اور یہ readiness list ہے اگر یہ جب تک پوری نہیں ہوگی میں آپ کی اچھی سی campaign نہیں کر پاؤں گا اگر still you are interested تو ٹھیک ہے میں آپ کے لئے کام کرنے کے لئے تھا ٹھیک ہے اسی طرح پھر اس کی description بھی آپ دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھیں description بنائی اسی دی سی دو الفاظ لکھنا description description نہیں ہوتی ہے description بہت ابردست بنی بھی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اے پلیس content میں جو بنتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی bullet point بھی اس کی اچھے سے بنے ہو ہو features وغیرہ ڈلے ہو اس میں مطلب آلہ کے sim کی listing ہوئی بھی ہو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کو پھر بولے سر campaign چلوانے سے پہلے آپ مجھے پیسے دے دیں میں آپ کی listing بھی اچھی سی کر دوں optimize کر دوں آپ کی تو listing بھی اچھی نہیں بھی بھی ہے آپ اپنا 200 ڈالر وہ اس سے ایڈ کروا دیں ٹھیک ہے یہ سارے points آپ نوڈ کرتے جائیں ہمارے ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کے اندر آپ کی listing کے اندر abless content ہوتا ہے abless content کا option اسی کو ملتا ہے جس کے friend جو ہے وہ registered ہوتا ہے trademark registered ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی کو abless content کا ملتا ہے نہیں ہے تو اب اس کو بولیں سر مجھے دیں میں بنا دیتی ہوں آپ کا ٹھیک ہے اچھا جی search strom اس کا دیکھیں اس کو بولیں سر اپنا وہ access دے دیں مجھے amazon کا seller center کا میں اس کے search strom میں جا کے دیکھوں آپ نے کیا کیا وہ ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے پھر اب اس کا وہ جو ہمیں listing کی تھی search strom کے علاوہ بھی وہ جو target audience تھی کیا اس نے وہ صحیح سے fill کی ہے نہیں کی تو آپ کو پتا ہے اس کی کیا product ہے آپ اس کو جا کے بولیں سر یہ یہ اس میں کمی ہے میں کر دوں گی میں پیسے charge کروں گا یا کروں گی ٹھیک ہو گیا اچھا جی پھر اس کے بعد other attributes بھی آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس کے اندر کچھ attributes لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے کوئی category ڈلی ہوئے نہیں ڈلی ہوئے کوئی اچھی سی ایسی کوئی ایسی بات جس میں جو کہ آپ optimize کر سکیں اس کی listing کو یہاں آپ اس کو کریں گے اگر اس کی ہوئی بھی ہے تو آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ ساری یہ چیزیں آپ اس کی listing میں دیکھیں گے ٹھیک ہے پی پی سی سے پہلے پی سی سے پہلے ٹھیک ہے ایک اچھے وی ایک کا بھائی ظاہر سی بات ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیسے جا کے سیٹا کروں گا پہلے تو آپ کھانی ہیں ڈونڈے نا اس کے اندر آپ پھر دعویٰ کریں گے نا کسی چیز کو آپ نے دیکھا ہے نہیں آپ ایک گھر کا بتا دے ہاں خلانے گھر کو میں ساٹھ لاکھ میں بیش دوں گا بھائی پہلے دیکھ دلو کیا بتاؤ تو کچھ بھی نہ بنا ہو ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی میں عام سی آپ کو example دے رہا ہوں اس کو تھوڑا سا آپ اپنے طریقے سے لے لیجئے گا اس کو ٹھیک ہو گیا اچھا ٹھیک آگے چلتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ کسٹمر کے ریویوز اس کے پاس ہیں یا نہیں ہے پتہ چلے جو اس کے پاس تو ایک ریویوز بھی نہیں ہے آپ بھی پی سی چلا رہے ہیں بھائی کیسے ہوگا کم از کم بھی پندرہ پندرہ بھی چھوڑو اکیس ہونے چاہیے میں تو کہتا ہوں لیکن حد مارکے کسی کو بہت ہی جلدی ہے نا تو اس اس پی اے کے لیے میں مجھے یہ ہے کہ بھائی اس کو بولو کم از کم پندرہ ریویوز تو اس کو بولو بھائی لے کے آجا پہلے کیونکہ آپ کیمپین تو چلا لوگے کیمپین چل چلانے میں کیا پیسے خرچ کرنے میں کیا آپ آگ میں ڈال دو وہ پیسے تو ویسے بھی خرچ ہو جائیں گے تو کہنے کا مقصد ہے پی پی سی تو چل جائے گی وہ مسئلہ نہیں ہے آپ کو اس کو جواب بھی تو دینا ہے نا جو پیسے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ کی ہے اس کو جواب بھی تو دینا نا جواب دینے سے پہلے آپ اس کو دیکھیں کہ اس کا کسٹمر ریویوز ہیں اس کے پاس پروڈک تو نہیں ہے اس کی لیکن ریویوز ہی اچھا جی ریٹنگ اس کے بار اس ریٹنگ جو ہے اس کے پاس اسٹار ہونی چاہیے ایسا نہیں تین اسٹار والے کو بھی آپ جو ہے وہ پی پی سی کروا رہے ہیں پھر تو بھائی پھر آپ کا اللہ ہی مالک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بھی پیسے ضائع کریں گے پھر وہ آپ کو وہ جو ہے وہ اچھی الفاظ میں یاد نہیں کرے گا اور بولے گا بھائی معذرت ٹھیک ہے وہ کسی اور کو پھر ڈونڈے گا پی پی سی مینجر کو ٹھیک ہے اس کی لیسٹنگ پہ آپ دیکھ لیں اس کی لیسٹنگ جو ہے وہ اسٹار ریٹنگ والی ہے بھی صحیح ٹھیک ہے اچھا پھر اس سے دوبارہ پوچھیں سر بات سنیں آپ اتنے اتنے کی وہ پی پی سی کروا رہے ہیں آپ کے پاس انویٹری ہے صحیح ایسے نہیں پتا چلے ہوتا تو پندرہ پروٹیکٹ پڑی ہوئے آپ لگے میں جی دو سو کے لیے پی پی سی کیمپین کے اس کو دو سو ہاتھ دلوا دوں کہاں سے دلوا ہوگے بھائی اس کے آپ کے پاس انویٹری نہیں یہ تو چیک کر لو نا ٹھیک ہو گیا بہت امپورڈنسی باتیں ہیں یہ ساری سلائٹس آپ لوگوں کو مل جائیں گی ٹھیک ہو گیا آگے چلتے اچھا جی کچھ ٹرمز ہیں جو تھوڑی در پہلے میں وہ ٹرمز لے رہا تھا آپ کے سامنے آگے ہیں سی ٹی آر سی ٹی آر مطلب click through rate ٹھیک ہے impression مطلب کتنے لوگوں کو ایمازون نے آپ کا جو ایڈورٹائز دکھایا ٹھیک ہے کتنے لوگوں کو دکھایا اس کو impression بولتے ہیں ٹھیک ہے سی ٹی آر بولتے ہیں یاد اچھا جی سی پی سی سی پی سی مطلب cost per click spend click آپ دیکھیں سی ٹی آر میں آپ کے پیسے نہیں لگے ٹھیک ہے آپ نے campaign لگا دی تھی ٹھیک ہے پیسے بھی آپ نے fill out کر دیے لیکن وہ جو آپ کے پیسے fill out ہوئے جو کٹوٹی ہونی ہے نا وہ سی ٹی آر پہ نہیں ہو رہی کیونکہ سی ٹی آر کا مقصد یہ یہ کہ وہ صرف لوگوں کو بھی دکھا رہا ہے جب تک کوئی بائر کوئی لوگ اس کو click نہیں کرتا سی پی سی نہیں کرتا تب تک آپ کے سی ٹی آر پہ کوئی بھی پیسہ نہیں لگا ٹھیک ہے ایمازون آپ کے بہاب پہ آپ کی product لوگوں کو دکھا ضرور ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی product پہ سی پی سی مطلب click پڑھائی نہیں ہے تب تک آپ کے وہ جو payment آپ نے campaign چلائی ہے اس میں صرف پیسے ڈیڈیکٹ نہیں ہوئے ٹھیک ہو گیا سی ٹی آر کا مطلب یہ ہے سی پی سی کا مطلب یہ ہے click پڑھا اب آپ کا جو ہے وہ سی پی سی ہوگا مطلب پر click ٹھیک ہے کہ بھائی ایک click پڑھا تو مجھے کتنا پیسے مجھے پڑھ گئے دو click پڑھے تو کتنے پیسے پڑھ گئے ٹھیک ہے ابھی اس کے اندر بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی techniques ہیں وہ ہم آکے جا کے سیکھیں گے کہ اس click پہ اتنا کیوں ہم ہمارا پیسے کٹے اس پہ زیادہ کیوں کٹے اس clip پہ کم کیوں کٹے ٹھیک ہے یہ ساری چیز ہے پھر ہم آکے جا کے سیکھیں گے اچھا جی ایک اوز ایک اوز کیا ہے جو mostly آپ سے جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا advertiser بھی مطلب جو client ہوگا آپ سے وہ بھی بات کرے گا اس پہ بڑے سے بڑا بھی آپ آپ سے یہ بات کرے گا بھائی ایک اوز کا کیا کرو گیا مجھے آپ بتائیں ایک اوز کا کیا کرو گیا ایک اوز کا مطلب ہے advertising cost of sales ٹھیک ہے یہ جو sales ہے اس اس کی جو ہے وہ ایک اوز آپ کتنی کروا پاؤ گے آپ کو ایسے عجیب سے وہ ملیں گے اپنا بھی یہ جو کہیں گے کہ سر میں تو آپ کو 20% تک دلوا دوں گا اور بھائی 20% تک کیسے دلوا دوں گے بھائی اگر آپ فرس ٹائم کرنے جا رہے ہو تو آپ 80% بھی نہیں کر پاؤ گے ٹھیک ہے 80% بھی اس کا نہیں آپ کو کم کرواتا ہوگے کیونکہ ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی ورڈ پہ کتنا بٹے لگنا ہے کس پہ کتنے آپ کے وہ کمپیٹیٹر نے کتنا لگائے ہو ہے آپ کو کتنا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اب بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اوز جو ہے وہ اس کو آپ مزید ہم سیکھیں گے بار بار اس کو ہم اوز کو ڈسکرائب کروں گا میں انشاءاللہ جس کو مزید ہم دیٹیل میں پڑے گے اچھا جی اچھا جی راوز ایک کونس کا وہ جو ہے راوز مطلب ریٹن آن ایٹس اسپینڈ پی پی سی سی سیلس اسپینڈ مطلب آپ کے آپ کا جو وہ آپ نے اسپینڈ کیا اس کا ریٹن آپ کو کتنا ملا ٹھیک ہے اس کو راوز کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم دیٹیل میں پڑے گے آپ نے فور اگزمپل سو روپے لگایا ٹھیک ہے آپ کو ریٹن کتنا ہوا جی ہزار روپے ہوگا ٹھیک ہے سو کا آپ ملٹی بلائے بائے کریں کتنے دس آپ کا روز کتنا ہوا ٹین ہوا ٹین مرتبت ملٹی بلائے بائے ہوا نا ٹھیک ہے وہ روز ہوتا ہے اچھا جی ٹیک آز کیا ہے ٹی اے سی او ایس ٹیک آز ٹیک آز کا مطلب یہ ہے یہ جو ایک آز ہے ایڈورٹائزمنٹ کا جو آپ جس کے جس کو کوشش کر رہے رہت ہے کہ کم سے کم پرسنٹیج آیا لیکن یہ تو آئی آپ کی جو آپ نے جو کیمپین چلائی ہے اس کے تروں جو آپ کو سیلز ملی اس کے تروں جو سیلز ملی اس کو ہم ایک آز میں کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن جو آپ کو اور گینک اور پلس آپ نے جو ایڈورٹائزمنٹ کی تھی اس کی سیلز اور پلس آرگینک سیلز دونوں کو ملا کے ہم ٹیک آز میں کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو ٹیک ہے ٹوٹل ایڈورٹائزمنٹ کاؤسٹ آف سیلز اسپینڈ اینڈ ٹوٹل سیلز ٹھیک ہو گیا اس کو بھی انشاءاللہ ہم کافی دفعہ یہ سامنے آئے گا ہمیں ٹیئر ہوگی یہ ساری چیز ہے ٹھیک ہے یہ کچھ ٹرم سے اس کی آخر میں آتا ہے آپ کے پاس سی آر کنویجن ریڈ آرٹر کلے بھائی آخر کنویجن ریڈ کیا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ سارے ٹرمز آپ سے آپ کا کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہوگی وہ ایک پی پی سی مینجر پی پی سی اسسٹنٹ جب وہ ہائر کر رہا ہوتا ہے یہ سارے سوال اس سے کر رہا ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں ٹیک آز کا کیا کریں گے ٹیک آز کا کیا کریں گے ٹیک ہے سی ٹی آر کیا کریں گے سی ٹی سی کتنا پڑے گا سی آر کتنا ہوگا ٹیک ہے کنویجن ریڈ کیا ہوگا ٹیک ہے یہ ساری ٹرمز آپ سے وہ اس میں بات کرے گا ٹیک ہے اس کو آپ نے اچھے سے پڑنا ہے اس کو میں اچھے سے آگے بھی آپ کو اس کی پوری پوری ڈیفینیشن دے دوں گا ٹیک ہے لیکن جو سمجھنے والی باتیں وہ میں نے آپ کو آسان الفاظ میں کوشش کی آپ کو سمجھا دیں اچھا جی آگے چلتے ہیں جب آپ ابھی ہم کوئی بھی کیمپین میں آپ کو وہ پریکٹیکل ہی نہیں کروا آپ ٹیک ہے جب آپ سیلٹ سینٹر پہ جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے تین آپشن ملتے ہیں ٹیک ہے میں آپ کو صرف آورویو آج کے ٹاپک میں دے رہا ہوں آپ آج کے لیکچر میں اس طرح ملتے ہیں کہ یہ سپانسر پروڈیکٹ کے لیے ہوتا ہے یہ سپانسر برینڈ کے لیے ہوتا ہے یہ سپانسر ڈسپلے کے لیے ہوتا ہے ٹیک ہے اب یہ بارا جو ہے آپشن جب یہ ہم کرتے ہیں تو اس میں یہ فائدہ ہے ہمیں کہ آپ کے برینڈ کا ٹریڈ مارک چاہے ریجسٹر ہو یا نہ ہو ٹیک ہے آپ پھر بھی یہ کیمپین میں حصہ لے سکتے ہیں ٹیک ہو گا آپ اپنی پروڈیکٹ چاہے آپ کی کوئی بھی پروڈیکٹ ہو آپ اس کیمپین کا حصہ لے کے مدد لے کے آپ جب وہ پی پی سی رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی لیکن تھوڑا سا اس میں دیکھئے گا پروڈیکٹ سایر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پی پی سی کے لیے پیٹنٹ یا ٹریڈ مارک کا ہونا لازمی ہے یا اس کے بغیر بھی پی سی چال سکتی ہے میں نے ابھی آپ کو یہ ہی کہا دیکھیں پیٹنٹ کا تو وہ اگر پیٹنٹ اس کا ہوگا تو پہلی بات وہ پی ال کر ہی نہیں پائے گا ٹھیک ہے پیٹنٹ نہیں ہوگا تو وہ جو لسٹنگ بھی بنا لے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ اس نے ریجسٹر کروایا ہے یا نہیں کروایا ٹھیک ہے پیٹنٹ کا ڈیزائن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیزائن کا الگ چیز ہے پھر آپ کی کمپنی فارمیشن الگ ہے پھر کمپنی فارمیشن کا ٹریڈ مارک ٹریڈ مارک آپ کا لوگو آپ کا نام اس کی ریجسٹریشن ٹھیک ہے تو پیٹنٹ کا آپ تھوڑا سا نکال دیں باقی جو ٹریڈ مارک کا ورہا کوششن ہے وہ آپ کا صحیح کوششن ہے ٹھیک ہے جس کا ٹریڈ مارک وغیرہ ریجسٹر نہیں ہے وہ یہ والی کیمپن استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور جس کا ٹریڈ مارک ہر چیز ہمیں وہ پرفیکٹ ہے وہ پھر یہ والا بھی آپشن استعمال کر سکتا ہے اس کے اپنے فائدے ہیں اس کے اپنے سپورٹس ہیں اس کے اپنے فائدے ہیں اپنے اس کو یہ سپورٹس آپ کو ملتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں پرموٹ پروڈکٹ ٹو شاپرز ایکٹیو سرچنگ ریلیٹڈ کی ورڈ ٹھیک ہے یہ کی ورڈ پہ بھی آپ اس کو پرموٹ کر سکتے ہیں اپنے اس پروڈکٹ کو اور پروڈکٹس کے بھی حوالے سے پروڈکٹ اور کی ورڈ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ٹھیک ہے کی ورڈ جب آپ کی ورڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت بڑی نیش آ جاتی ہے جب آپ ایک پروڈکٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے پروڈکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بکتا ہے اگر میں کیا کروں میں اپنی پروڈکٹ اس کی پروڈکٹ کے جو پیج ہے کیونکہ لوگوں کے سارے کسی کے پاس جا رہے ہیں اس کی سرچنگ ہے کوئی چار لاکھ قریب ہے اس کی پروڈکٹ کی سرچنگ ٹھیک ہے اب مجھے پتا چل گیا میں نے کیا کیا اس کی پروڈکٹ کو اٹھایا اس نے اٹھایا ٹھیک ہے میں نے اپنی پروڈکٹ کو اس کے ساتھ اٹیج میٹوٹس کر دیا کہ کوئی بھی بندہ آئے گا اس کی پروڈکٹ پہ جائے گا ٹھیک ہے اس کی پروڈکٹ کے پیج پہ جائے گا لسٹنگ پہ جائے گا اس کی لسٹنگ کے اندر یہ دیکھیں اس کی لسٹنگ کے اندر بھی میری لسٹنگ نظر آ جائے گی ٹھیک ہے تو کی ورڈ کا الگگے میں پروڈکٹ کا الگی میں لیکن اگر آپ کا یہ ہے ٹرینٹ مارک مجسٹر ہے یا نہیں ہے آپ یہ والا جو وہ کیمپین کے وہ جو ہے وہ فائدے وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر بات آ جاتی ہے جس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں اب ہوکے ہیں اس کے وہ یہ والی پروڈکٹ وہ کیمپین کے ساتھ بھی جا سکتا ہے یہ والی پروڈکٹ کے کیمپین کے ساتھ بھی جا سکتا ہے اس میں کیا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایک تو سپورٹس اچھے اچھے ملتے ہیں برینڈ اینڈ پروڈکٹس آن ایمازون رچ انگیجنگ کیا ہے کہ وہ جب بھی کوئی بھی نیش کوئی بندہ آکے کیورڈ جسٹ لکھتا ہے نا فار اگزمپل کوئی بندے نے لکھا ایمازون کے اوپر ماؤس ٹرپ ٹھیک ہے ماؤس ٹرپ جیسے لکھا اس کے وہ نیچے کوئی بھی چیزیں آ رہی ہوں ٹھیک ہے ماؤس ٹرپ کو کیورڈ کو میں نے ٹارگیٹ کر دیا تھا اب یہاں پر ایک دو تین چار یہاں پر میرا لوگو آ جائے گا یہاں تین میری پروڈکٹوں میں ایڈورٹائز کر سکتا ہوں بہت بڑی انگیجمنٹ ہے یہ بہت اچھے سے بہت جو ہے وہ زبردست یہاں سے میں سیل مل سکتی ہے مجھے یہ تو تھی پروڈکٹ کے نیچے نیچے سپانسرٹس والے سپورٹس ٹھیک ہے یہ بلکل ٹاپ ہے بلکل ٹاپ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آکے بیٹھ سکتا ہوں میں کیونکہ میں ایک برینڈ ریجسٹرڈ بندہ ہوں یہ والا یہ یہ جو ہے اس کی فیصلیٹی یہ اویل نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں اویل کر سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا ٹھیک اس کے علاوہ یہ والا بھی آپ کے پاس جو ہے وہ برینڈ ریجسٹری ہونی چاہیے پھر یہ والا ہی کہ آپ جو ہے وہ فیصلیٹی اویل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ آپ کو کہتا ہے grow your business by reaching relevant audience on and off on amazon on کا مطلب ہے ایمازون کے اوپر ہی ٹھیک ہے off کا مطلب یہ ہے کہ ایمازون کوئی نہ بھی کھولے گوگل پہ بھی آپ کو جو ہے آپ یہ والی کیمپین میں حصہ کر لیں ٹھیک ہے ایمازون کے اوپر تو یہ آپ کو دکھائے گا دکھائے گا آپ کی پروڈیک لیکن ایمازون کے لوا بھی آپ کی پروڈیک کیے جو ہے وہ ایڈورٹائز کرے گا جیسے گیا وہ گوگل ہو گیا اس کے اوپر بھی بہت کم آپ کو سپورٹس ملتے ہیں ایک ہی سپورٹس ہے اس کے اوپر بھی کچھ سپورٹس آپ کو ملتے ہیں فرس پیج والا ہی کام کا ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ سپورٹس مل جاتے ہیں جیسے on ایمازون کی بات کریں تو آہ ٹیلز میں بھی آپ کیی پروڈیکگھ دکھا دیتا ہے اور ٹیلز میں آپ کو پتا ہے کتنی زیادہ سرچنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ شعپنگ ہوتی ہے تو ادھر بھی آپ کی سپونسرٹ بکھا دے گا جبکی یہ والا نہیں دکھا پائے گا یہ والا نہیں دکھا پائے گا یہ والا دکھا رہا ٹھیک ہے تو سب اپنے اپنے طریقے ہیں سب کے اپنے اپنے فائدے ہیں سب کے اپنے فحیچر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں ٹائپ آو کیاپنز یوارا سپونسر پروڈیکٹ آپ نے سریک کیا اس پر آپ بھولٹو بھی چلا سکتے ہیں مینیل بھی چلا سکتے ہیں مینیل میں پھر آپ کو دو اور آپشن مل جاتے ہیں مینیل میں یا آپ کیورڈ کو ٹارگٹ کریں یا آپ کو ٹارگٹ کریں کیورڈ بھی میں نے آپ کو بتا دیا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھے کہ اچھا جی برینڈ آپ کا آہ ریجسٹرڈ بھی ہے ساری چیزیں اب آپ اس کے بھی جو وہ لے سکتے ہیں بائدے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو اسپورٹس بتا رہے کہ آپ یہ آپ کو یہ پروڈک کلیکشن بھی کافی سارے آپ کے پاس پروڈک ہوں تو بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسٹور سپورڈ لائٹ آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو آپ وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں ایڈورٹائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس والی میں پڑک کلیکشن میں آپ کیورڈ کو بھی تارگٹ کر سکتے ہیں. پڑک کو بھی تارگٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. ڈسپلی میں آپ جو ہے وہ آڈینس کو تارگٹ کریں گے یا پڑک کو تارگٹ کریں گے. دو چیزیں آپ کے پاس. ٹھیک ہو گیا؟ اچھے. سپورٹس کی بات ہو رہی تھی. سپورٹسپورٹسپورٹ بہت ضروری یہ سارے سپورٹس ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اسپورٹس آخر کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں مزون پہ اگر ایک بی اے کو ایک پی پی سی منیجر کو پی پی سی اسسٹنٹ منیجر کو بیچارے کو اسپورٹس کا ہی نہیں پتہ ہے ٹھیک ہے اور وہ آگیا جی ایڈورٹائزمنٹ کی وہ بجٹ لینے آگیا ہے ٹھیک ہے وہ پتہ ہے نہیں کہ آپ کی پرڈکٹ کہاں کا ڈسپلی کروائے گا ٹھیک ہے جو وہ پی پی سی منیجر بن گیا ہے تو ایسا ایسا منیجر اچھا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اسپورٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ یہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کیمپنگ رن کریں گے تو آپ کی پرڈکٹ کہاں پہ ڈسپلی ہو گی ٹھیک ہو گیا اچھا جی سپانسرڈ ایسنس آپ کے جو ہے وہ برینڈ ٹائپ آف برینڈ ٹائپ آف کیمپنگ کی یوز ہے جو برینڈ والا آپ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں وہ ٹاپ آف دہ پی جا رہا ہوتا ہے بلکل اوپ پر ٹیک ہے